ہلو این ویلکم اسٹوڈنٹس آج کے اردو کی کلاس میں ہم سبق نو دو حرفی مرکب الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے مرکب الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ حرفوں کو جوڑ کر بنایا جاتے ہیں حرف یعنی اکشر اور الفاظ یعنی شبد تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ فرس ٹرپک آپ کا دو ڈیفرنٹ اکشروں کو یعنی حرفوں کو جوڑ کر بنائے ہوئے الفاظ ہیں تو مختلف حرفوں کو ملا کر بنے ہوئے دو حرفی الفاظ ٹھیک اب ہم ڈیفرنٹ لیٹرز کو جوڑیں گے اور ایک ورڈ بنائیں گے جیسے یہاں پر بے اور تے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ بے ہے تو بے کا نقطہ نیچے ہوتا ہے یہ بے کا شوشہ ہے آپ کو میں نے پہلے بھی پڑھایا تھا اکشروں کو جوڑنے والی شکلوں میں اگر آپ دھیان سے دیکھیں گے تو وہاں پر میں نے آپ کو سمجھایا تھا بتایا تھا کہ جب اکشروں کو جوڑتے ہیں تو ان کی شکلیں فرنٹ ہو جاتی ہیں تو یہاں ہم نے جب بے کو جوڑا تو بے کا شوشہ اور تے پورا کیونکہ تے لاسٹ لیٹر ہے دو ہی ہم ورڈ لیٹرز جوڑ رہے ہیں تو ایک بے ہے ایک تے ہے تو جو پہلے والا لیٹر ہوگا وہ جوڑنی والی شکلوں کو لیا جائے گا اور آخری والی لیٹر کیونکہ وہ آخری ہے اس لئے وہ کمپلیٹ لکھا جائے گا تو یہاں پر تے پورا لکھا ہے اور بے کا شوشہ جوڑا ہے ہم نے تو اچھا ان کے اوپر ہم نے ہماری بک میں یہ پیش لگا ہوا ہے تو اگر یہ پیش نہیں ہوتا یعنی کوئی آراب نہیں ہوتا تو ہم اس کو بے تے زبر بت اگر زبر ہوتا تو یہ بے تے زبر بت پڑھا جاتا کیونکہ تے کے اوپر تشدید ہے سوری تے کے اوپر جذم ہے تو بے تے زبر بت لیکن یہاں پہ اگر زیر ہوتا تو ہم اس کو پڑھتے ہیں بے تے زیر بت لیکن یہاں پہ پیش ہے اس لئے ہم اس کو پڑھیں گے بے تے پیش بت بلکل اسی طرح سے یہاں یہ نون ہے دیکھئے بے کا شوشہ تھا یہاں اور اس کا نکتہ نیچے تھا یہاں پہ نون کا شوشہ ہے اور نکتہ اوپر ہے بس بے میں اور نون میں یہی ڈیفرنس جوڑنے میں نظر آتا ہے کہ بے کا نکتہ نیچے ہوتا ہے اور نون کا نکتہ اوپر ہوتا ہے تو بائی مسٹیک اگر یہ نون کا نکتہ نیچے اوپر کی جگہ آپ نے نیچے لگا دیا تو وہ بے بن جائے گا نون تے زبر نٹ اگر یہاں پہ پیش ہوتا تو ہم اس کو نٹ پڑھتے ہیں نون تے پیش نٹ زیر ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں نون تے زیر نٹ تو یہاں پر جو بھی آہراب لگے ہوئے ہیں ہم ان کے ساتھ ان سارے لیٹرز کو پڑھتے جائیں گے تو آپ کا تھرڈ ورڈ ہے تے بے زبر ٹب یعنی یہ تے کا شوشہ ہے اسی طرح سے اگر ہم دو لیٹرز کو جوڑ رہے ہیں تو جو آخری لیٹر ہوگا پہلے والے کا شوشہ ہوگا اور بعد والا پورا کمپلیٹ لکھا جائے گا جیسے کہ یہاں پر جیم کا سر ہے اور بے ہے جیم بے زبر جب اگر جیم کا یہ نقطہ یہاں سے بائی مستیک آپ اوپر لگا دیں گے تو یہ جیم کی جگہ خے بن جائے گا یہ جب کی جگہ خب بن جائے گا یہاں پر ایک نقطے کی جگہ آپ نے تین نقطے لگا دیئے تو یہ چب بن جائے گا اگر نقطہ ہٹا دیا اور بھول گیا آپ نقطہ لگانا تو یہ حب بن جائے گا تو سارا کھل نقطوں کا ہوتا ہے ہمیں نقطوں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا پڑتا ہے نکسٹ ہے آپ کا سین بے زبر سب اب لاسک لیٹر کے اوپر آپ جتنے بھی یہاں پر ورٹس دیکھ رہے ہیں ان میں سب سارے لیٹرز کے جو لاسک لیٹر ہے اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہمیں اس لیٹر کو پہلے والے لیٹر کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے یعنی پہلے والا لیٹر کے اوپر جو آراب ہوگا اس کے ساتھ ہم جوڑ کے اگلی والے لیٹر کے ساتھ پڑھیں گے نیکسٹ ہے آپ کا یہاں پر ہے سین بے زبر سب زواد بے زیر زب یہاں پر زیر لگا ہے دیکھیں توے بے زیر طب غین تے زبر غٹ نیکسٹ ہے آپ کا فے تے زبر فٹ سوری یہاں پر ہے زیر فے تے زیر فٹ کف بے زبر کب لام تے زبر لٹ میم تے زیر مٹ ہے تے زبر ہٹ کاف پے زبر کپ لام بے زبر لب کاف بے زیر قب دیکھیں یہ کاف ہے یعنی ایک مرکز والا کاف اور یہ کاف ہے یعنی گول گول بنا ہوا ہے دو نقطے ہیں تو اس کی آواز بھی گول گول آئے گی حلق سے کاف یہ ہے کاف تو یہ کاف اور یہ قاف تو قاف بے زیر قب یہ قب نہیں پڑا جائے گا قب ایسے ہی بے چے زبر بچ جیم جیم زبر جج ہے جیم زبر حج دیکھیں یہاں پر جیم کا نقطہ تھا دو نقطے ایس والے جیم کا ایک ایس والے جیم کا یہاں پر بھی بلکل ویسے ہی لکھا ہوا ہے لیکن یہاں پر جیم کا نقطہ نہیں ہے کوئی نقطہ نہیں ہے تو یہ ہے ہے سین چے زبر سچ فے جیم زبر فج کاف جیم زبر کج ہے چے زیر یہاں پر زیر لگا ہوا ہے چے زیر ہچ لام جیم زیر لج نیکسٹ ہے آپ کا بے دال زبر بد نیکسٹ ہے آپ کا خے دال جب دال کسی لیٹر کے ساتھ جوڑی جاتی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب دال کسی لیٹر کے ساتھ جوڑی جاتی ہے تو دال سے پہلے وہ لیٹر جھڑتا ہے دال کے بعد کوئی لیٹر اس طرح سے ملا کے نہیں لکھا جاتا ہے تو خے دال کی شکل ری جسی ہو گئی ہے دیکھئے تو خے دال پیش خود سین دال زبر صد زواد دال زیر زد غین زیر زبر غز یہ غین ہیں گین نہیں پڑھیں گے اس کو ہم غین قاف دال زبر قد گاف دال زیر گد نون ڈال زبر ند ہی دال بیش ہد نیکسٹ ہے آپ کا بے ری زبربر جی مڑے زبر جڑ سین ری زبر سر زواد سواد ری زیر سر غین ری زبر غر فی ری زیر فیر کاف ری زبر کر نون ری زبر نر ہی ری زبر ہر تو یہاں پر جتنے بھی ورٹس دیئے ہوئے ہیں ان کا جوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے اگر بے کے ساتھ جڑا ہے تو وہ بلکل ایسی پے تے تے سے ان کے ساتھ جڑے گا اگر وہ کاف کے ساتھ اس طرح سے جڑا ہے تو کاف گا ایک طریقے سے جڑیں گے اگر جیم کے ساتھ جڑا جا رہا ہے کوئی لیٹر جیم جے خے وہ سب ایک ہی طریقے سے جڑیں گے تو اسی لیے یہاں پر یہ سارے ورٹس نہ دیکھ کر سپ لیمیٹڈ دیئے ہیں کہ ان کے جوڑنے کا طریقہ کیا ہوگا رے کو کے ساتھ اگر جوڑا جائے گا تو رے لمبا ہو جاتا ہے دیکھئے سارے رے لمبے ہو رہے ہیں جیم رے سین رے سواد رے غین رے فے رے کاف رے نون رے حے رے جوڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے ٹھیک اس کو اسی طریقے سے جوڑیں گے ہم جو ہم نے پڑھا تھا یہ اسی کو ہم لکھ کر بھی دیکھیں گے دیکھئے لکھنے کا طریقہ جیسے یہاں پر آپ کا کاف بے کب تو اس کو ہم کاف کا لمبا شوشہ اور بے پورا جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ شوشے کے ساتھ یا انکمپلیٹ یا آدھا لکھا جاتا ہے اور دوسرا لیٹر پورا لکھا جاتا ہے اگر دو حرفی الفاظ ہوں یعنی دو اکشنوں کو جوڑ کے ہم لکھ رہے ہیں بلکل اسی طرح سے یہاں پر دیکھئے فے جیم تو فے کا سر اور جیم پورا فے جیم پڑھیں گے کیسے فے جیم زبر فج بے زبر کب اس کے اوپر جزم ہے تو یہ پہلے والا لیٹر دوسرے والے لیٹر کے ساتھ آ کے ملے گا لیکن آراب کے ساتھ دوسرے والے لیٹر کے اوپر جزم ہے تو یہ اپنے اندر پہلے والے لیٹر کو ملا رہا ہے بلکل اسی طرح سے یہاں پر اگر ہمارے پاس یہ ہے ہد تو ہے کی شکل اوریجنل میں اصلی میں جو ہے ہوتا ہے اس کی شکل ایسی ہوتی ہے لیکن جب کسی لیٹر کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں تو اس کی شکل چینج ہو جاتی ہے تو یہ بن جائے گا ہے کی شکل ہو جائے گی ہے ایسے ہے کا شوشہ اور ڈال ڈال ایسا ہوتا ہے لیکن جب ہم جوڑتے ہیں ڈال کی شکل ایسی ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح سے اگر ہے کو ہم رے میں جوڑیں گے تو ہے کی شکل جو ایسی ہوتی ہے رے کے ساتھ اس طرح سے آئے گی رے لمبا ہو جائے گا رے کیسا ہوتا ہے رے ایسا ہوتا ہے اور ہے ایسا ہوتا ہے تو ہے اور رے کو ہم جوڑیں گے اب اگر ہمیں کوئی پوچھے کہ آپ اس کو کیسے معلوم تو ہم اس کو سیپریٹ کر کے لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر یہ ورڈ دے رکھا ہے زواد اور ڈال انہوں نے لکھا ہے زواد اور ڈال اگر ہم اس کو سیپریٹ کریں گے یعنی پلس پلس کی فارم میں کریں گے تو یہ زواد پورا زواد پلس ڈال بن جائے گا ملکل اسی طرح سے کوئی اور ورڈ ہے جیسے کہ آپ کا یہاں پر یہ ورڈ ہے ہے تے ہٹ یا میم تے مٹ تو ہم اس کو میم تے مٹ کو میم اور تے میم تے زیر مٹ اس کو ہم سیپریٹ کریں گے تو یہ میم ہوگا پورا لس اس میں تے لکھا جائے گا ملا کر یا آپ کو اپنی کوپی میں لکھنا ہے اور جو انڈر لائن ہوئے ورڈ سے ان سارے ورڈز کو آپ کو اپنی کوپی میں ہی لکھنا ہے you have to follow the pdf pages ملا کری بPM ٹھے نمی موسیقی